دوستو کے آج بینتیں حارود مارود کون ہیں اور انہوں نے ایسا کون سا کام کیا جو کہ ان کو قیامت تک اس کی سزا بھکتنی پڑے گی تو حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کی زمانے میں فرشتوں نے آ کر اللہ کے بارگاہ میں کہا کہ یہ انسان بہت بدکار ہیں اور گنے گار ہیں اس سے اچھا آپ ہمیں زمین پر بھیجیں تو اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کو غصہ اور شعبت جیسی کمزوریہ دی گئی ہے اگر وہ کمزوریہ تمہیں دی جائے تو تم بھی گناہ کرو گے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو گناہ کے پاس بھی نہیں جائیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ تم سب میں سے جو سب سے اچھے نیک اور پریزگار فرشتے ہیں ان کو بلایا جائے تو انہوں نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو بلایا اور ان کے اندر بھی گصہ اور شعبت جیسی کمزوریوں کو ڈال دیا اور پھر انہیں زمین پر شہر بابل میں اتار دیا اور وہ دن میں تو زمین پر رہتے اور رات کو اسم آزم پڑھ کے آسمانوں میں آ جاتے اور کچھ دنوں کے بعد لوگ ہاروت ماروت کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آنے لگے اور پہلے تو وہ انہیں منع کرتے اور ڈراتے کہ جادو اگر تم سیکھو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے لیکن وہ تو پھر زیادہ زد کرتے اور پھر وہ انہیں سکھا دیتے اور یہ ایک بار اسم آزم پڑھ کر آسمان کی طرف آ رہے تھے کہ انہیں بدقسمتی سے ایک زہرہ نامک پری مل گئی جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اسے دیکھ کر ہاروت اور ماروت دونوں اس کے دیوانے ہو گئے اور لیکن زہرہ جو کہ ان سے اسم آزم پتا کرنا چاہتی تھی مگر کسی بھی حال میں وہ دونوں اسے اسم آزم نہیں بتا سکتے تھے اس لئے انہوں نے اسے اسم آزم بتانے سے منع کر دیا مگر زہرہ نے ہاروت اور ماروت کو پاگل کر رکھا تھا اور وہ کسی بھی حال میں اسے حاصل کرنا چاہتے تھے اور زہرہ اسم آزم کو پتا کرنا چاہتی تھی تو زہرہ نے ایک چال چلتے ہوئے ان دونوں سے کہا کہ تم شک کرو تو میں تمہاری ہو جاؤں گی مگر ہاروت اور ماروت جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے تو انہوں نے اس بات کو انکار کر دیا تو زہرہ نے کہا تم ایک بچے کو قتل کر دو تو میں تمہاری ہو جاؤں گی پھر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ کسی بے قصور کو قتل کرنا صحیح نہیں ہے تو زہرہ شراب لے کر آئی اور کہنے لگی کہ تم اس کو پی لے تو میں تمہاری ہو جاؤں گی تو ان دونوں فرشتوں نے سوچا کہ شراب پینا تو زیادہ بڑا گناہ بھی نہیں ہے تو انہوں نے شراب پی لی جس سے وہ نشے میں ہو گئے اور اپنے ہوش کھو بیٹے اور زہرہ نے ان سے اپنے بدھ کو سجدہ بھی کروایا اور ایک بے قصور بچے کو قتل بھی کروایا اور ان سے اس میں آزم پتا کر کے آسمان پر جانے لگی اور ایک تارہ بن گئی اور جب یہ ہاروت ماروت خوش میں آئے تو اللہ نے انہیں دنیا کی سجا اور آخرت کی سجا کو دونوں میں سے ایک کو چننے کے لیے کہا تو انہوں نے دنیا کی سجا کو چنا تو پھر انہیں زنزیروں میں جکڑ کے اور ایک کوئے میں الٹا لٹکا دیا گیا اور اس میں آگ کو بھڑکا دی گئی اور فرشتوں کو کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا اور یہ سزا ان کو قیامت تک ملتی رہے گی اور سبھی فرشت اللہ کے سامنے سجدہ ریس ہو کر کہنے لگے کہ یا اللہ ہمیں ماف کر دے تیرے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے تو یا اللہ تو ہمیں بھی ماف کر دے اور ہمارے سارے گناہوں کو ماف کر دے تو کومنٹس میں آمین ضرور لکھے